اببادوک سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت پر غم منانا جائز ہے یا نہیں اس میں مصنف ابن ابی شعبہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آمین نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بیٹے عرب کے اندر ایک قائدہ یاد رکھیں عرب کے اندر بعض دفعہ نواسے اور پوتے پر یہ بیٹے کا تلا کیا جاتا ہے یعنی بیٹے کا لفظ بول دیا جاتا ہے اسی طرح بعض دفعہ عرب کے اندر یہ دادا پر باپ کا لفظ بول دیا جاتا ہے اس حدیث میں یہ ہے کہ جبریل آمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ آپ کے بیٹے یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ شہید کر دیا جائے گا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حدیث سبار کا میں آتا ہے کہ وَعِنَاهُ تَفِضَانِ آپ کی آنکھیں بے سختہ بے پڑی اب بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا غم منایا ہے یا کوئی پروگرام رینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعیات کروا کے لوگ روتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسند امام احمد میں صحی صند کے ساتھ جلد ایک صفہ پچاسی پر انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھے سو اٹالیس نمبر حدیث ہے صحی صند کے ساتھ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو رواد ہیں اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زارو گتار رو رہے ہیں تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غمناک کر دیا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فراد کے کنارے شہید کر دے گی تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی تو واقعہ کربلا بھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے دیکھیں بات سمجھنے والی ہے ایک ہے غم منانا ایک ہے کہ کوئی دکھ کی خبر سن کر غمگین ہو جانا غم منانا ایک الگ چیز ہے اور غمگین ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے اس حدیث میں آپ کے غمگین ہونے کا ذکر ہے غم منانے کا ذکر نہیں ہے جیسے ہم کوئی پرشانی کی خبر سنے تو پرشان ہو جاتی ہے ایک ہے پرشانی منانا ایک ہے پرشان ہو جانا اس حدیث میں بیسیکلی طور پر جو بات ہے وہ جبرید امین کا آ کر آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دینا اور آپ کا غمناک ہو جانا اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں کا نکلانا اگر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانا جائز ہے تو پھر میں اس پر دو حوالے پیش کرتا ہوں پھر اس کا مطلب ہے کہ فلان فلان آدمی کا غم منانا بھی جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹی کان کے اندر ایک بات کہی کہ بیٹی ایک بات کی تو آپ رونے لگی پھر ایک بات کی تو آپ حسنے لگی تو بعد میں فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا بات کہی تھی تو فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلے یہ کہا تھا کہ میری تیری جدائی کا وقت قریب آگئی یعنی اپنی وفات کی خبر دی تھی تو میں رونے لگی پھر آپ نے کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی تو میں ہنس پڑی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دینا ان کو غمدین کر گیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے بے سخت آنسوں نکلے تو کیا کہیں گے کہ آپ نے غم منایا تھا اس سے غم منانا نہیں کہتے پھر غزہ موتا کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں بخاری شیف کے اندر حدیث نمبر ہے چار ہزار دو سو باسٹھ اس میں بھی یہ آتا کہ جبریل امین نے جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کیونکہ اس حدیث کے اندر الفاظ ہی ہیں کہ ان کی خبر کے آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلا دیا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوگے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوگے اور عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوگے ابھی ان کی خبر مدینہ میں نہیں پہنچی تھی کہ ان کے پہنچنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اور حدیث میں آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ کسی دکھ کی خبر کے پہنچنے سے انسان کی آنکھوں کا غم ناک ہو جانا اور اس سے بے ساختہ آنسوں کا نکلانا اسے غم منانا نہیں کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی خبر جبریل امین نے دی اور غزوہ موتا میں بھی کسی کے خبر دینے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خبر دے دی اور آل سنت والجماعت کا قیدہ یہ ہے کہ جب آپ نے دی تو آپ کو بزریعہ وی بتلائی تو خبر دینے پر آپ پریشان ہوئے پھر غزوہ موتا کے بعد آپ کتنا عرصہ زندہ رہے آپ نے کتنے سال غم من آیا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا آپ نے عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا اس خبر کو سننے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سننے کے بعد آپ نے کتنے سال غم من آیا یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سننے کے بعد آپ نے کتنا سال غم من آیا غزوہ عود کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیئر ہوئے تھے کتنا غم من آیا آپ نے تو غم منانا ایک الگ چیز ہے اور کوئی خبر سن کر غمناک ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کا نکلانا یا کسی انسان کی آنسوں کا نکلانا یہ ایک الگ بات شریعت اسلام نے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت سنبارکہ ہے جس میں آپ کی ایک زوجہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے تین دن کے بعد اپنی آنکھوں میں سرما لگایا تیر وغیرہ لگایا تو کہا جی کہ آپ نے تو اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیا زیب و زینت کر لیے تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے خامد کے کسی پر بھی تین دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہاں خامد پر آپ چار ماہ دس دن تک سوگ کر سکتے ہیں اب اس واقعہ کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا چودہ سو سال گزر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف خامد پر چار ماہ دس دن سے زیادہ سوگ منانے کا حکم دیا ہے چار ماہ دس دن تک سوگ منانے کا حکم دیا اس سے زیادہ حکم نہیں دیا پھر پرشانی میں تو شریعت اسلام نے بتا ہے کرنا کہ اذا اصابت کم مصیبہ قالو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون سورہ بقرہ کی آیت اٹھا کر دیکھیں کہ ہم مصیبت کے وقت انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پریں پھر شہادت یہ تو انعام ہے پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس میدان کے اندر اپنی بہن کو جو تاریخی کلمات کہے تھے کہ میری بہن اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو تم نے کرنا کیا ہے وہ تاریخی کلمات یاد رکھ لیں تو انہوں نے کہا اے میری بہن پہلی بات یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سے ڈرتی رہنا یعنی تازیت کرنا تو اس طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور دنیا والوں کے بارے میں جان لوگ کہ دنیا والے سارے مرنے والے ہیں اور آسمان والا وہ باقی رہنے والا ہیں پھر فرمایا کہ فرمایا کہ میرا دادا آپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجھ سے بہتر میرا باپ مجھ سے بہتر میری ماں مجھ سے بہتر میرا بھائی مجھ سے بہتر اور میرے لئے ہر مسلمان کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہ آپ کی زندگی وہ نمونہ ہے پھر کہا او میری بہن قسم دے کر میں تو یہ قسم دیتا ہوں قسم دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ اپنے گربان کو چاک نہ کرنا اپنے چیرے کو نہ پیٹنا وویلا نہ کرنا نوحہ نہ کرنا یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی بہن کو وسیعت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو وہ کرنا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دخت جگر فاطمہ تلزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیعت کی تھی میری بیٹی تو نے کیا کرنا فرما اذا انا متفالہ تخمشی حلابہ جہاں میری بیٹی اپنے چیرے کو نا پیٹ اپنے بالوں کو تو بکھیر نہ لینا وویلا نہ کرنا نوحہ نہ کرنا یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لختے جگر فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی انہا کو وسیعت کی تھی تو کیا خیال ہے کہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی نے کو جو وسیعت کی انہوں نے وویلا نوحہ نہیں کیا غم نہیں منایا تو ان کی اولاد منا سکتی ہے تو اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منایا یہ حد استدلال بالکل غلط یہ تو علمی جہالت ہے اس علمی جہالت کہا جائے گا اور تو کچھ نہیں ہے